بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محترم خواتینوں حضرت بہت ساری خواتین یہ پوچھ رہی تھی کہ پرائیوٹ پارٹس کو گورا بنانے کے متعلق ویڈیوز بتائیے تو آج کی یہ سبردست ریمیڈی بہت فائدہ مند ہے محترم خواتینوں حضرت آپ لوگ اپنے چہرے کو گورا کرنے کے لئے بہت ریمیڈیز یوز کرتے ہو ٹوٹکے یوز کرتے ہو لیکن پرائیوٹ پارٹس پہ کوئی توجہ ہی نہیں تو اس سبردست ریمیڈی کو بنانے کے لئے آپ لے لیں ایک لیمون کا رس آپ کو چاہیے ہوگا ایک لیمون کا رس ایک چمچ سوری ایک چمچ لیمون کا رس اور اس میں ملائیں ایک چمچ آپ دودھ دودھ کچھا ہو پکا ہو مطلب وائلڈ ہو یا ان وائلڈ ہو کوئی بھی یوز کر سکتے ہو جب آپ ایک چمچ لیمون کے رس میں ایک چمچ دودھ ملاؤ گے تو آپ دیکھے گا وہ پھٹ جائے گا پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو چمچ کا چوتھا حصہ مطلب آپ کہہ لو ایک تھوڑی بڑی چٹکی آپ نے بیکنگ سوڈا ملانا ہے بیکنگ سوڈا نہ ہو تو میٹھا سوڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس اس کو اچھی رہ مکس کیجئے گا یہ جھاگ بن جائے گی اس کو آپ اپنے یہ جو ڈارک حصے ہوتے ہیں ایل بو پر یا جہاں جہاں بھی جسم پر ڈارک آپ کا جو سکن ہے یا جو آپ کے پرائیوٹ پارٹس ہیں وہ ڈارک ہیں اس پر اپلائی کریں لگا کر دس پندہ منٹ تک لگا رہنے دے پھر الکا سا مساج کر کے اتار جب آپ بات کری جاؤ تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو لگا کر تقریبا آپ شمپو موکرہ کر لیجئے اور لاسٹ میں آپ اس کو مساج کرتے ہو اتار لیں آپ دیکھئے کہ اس کے استعمال سے ایک بار سے ضروری نہیں کہ فوراں آپ کو ریزلٹ مل جائے تین بار کے استعمال سے لازمی ریزلٹ ملے گا ہفتے میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر کے اپنی ڈارک سکن کو گوڑا بنائیں